دن کے دائیں جے دن کے سپاہیں جے امن کے زامن جے امن کے راہیں اللہ 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہی مصطفیہ مابان فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب عللہ الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العزیم قابل احترام بھائیو بزرگو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے بلکہ اختتام پر ہے کچھ ہی دن شعبان کے مہینے کو ختم ہونے میں رہ گئے ہیں اور رمضان المبارک کی آمد آمد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اخیر میں اپنے صحابہ کو رمضان المبارک کی فضیلت بتاتے تھے کہ آنے والا مہینہ وہ کتنا فضیلتوں کا حامل ہے اور کیسا برکتوں والا ہے رحمتوں والا ہے اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو شوق دلانے کے لیے رمضان المبارک کی فضیلت بیان کیا کرتے تھے چنانچہ ایک موقع پر شعبان کے اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ایک خطاب فرمایا بیان فرمایا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بڑا ہی مبارک مہینہ ہے شہر عظیم بہت ہی بڑا مہینہ ہے برکتوں کے اعتبار سے رحمتوں کے اعتبار سے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور وہ رات ہم چانتے ہیں شب قدر ہے شب قدر یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس امت کے لئے ایک شب قدر بھی اگر کسی کو نصیب ہو جاتی ہے تو تریسی سال عبادت کرنے کا سواب اس کے نام عمال میں لکھ دیا جاتا ہے مسلسل تریسی برس ایٹی تھری یعنی سال کون اتنی عبادت کر سکتا ہے لیکن ایک رات اگر کسی خوش نصیب کو مل جائے تو اتنی زبردست اس کی فضیلت ہے تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے متعلق بھی رب شابان کے مہنے ہی میں لوگوں کو آگاہ فرمایا جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنی ہی اہمیت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے اور اس کی فضیلت کو اسی اہمیت کے ساتھ بتلایا جاتا ہے تاکہ اس کی اہمیت کا لوگوں کو اندازہ ہو اس کی فضیلت کا اندازہ ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شابان کے اخیر میں شب قدر سے متعلق فرما رہے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ایک رات ہے جو بہت یعنی مبارک رات ہے اور وہ ایک ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے پھر دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالی نے رمضان کے روزوں کو تم پر فرض فرمایا ہے رمضان کے روزوں کو فرض فرمایا ہے اور تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدبے میں یہ بیان فرمائی کہ اللہ نے رمضان مبارک کے راتوں میں تراوی کو عبادت کی چیز بنایا ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خدبے میں جو سب سے زیادہ اہمیت کی چیزوں کو بیان فرمایا اس میں پہلی چیز تو شب قدر سے متعلق پھر روزوں کے متعلق اور پھر تراوی کے متعلق اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تین چیزیں ایسی ہیں رمضان مبارک میں جس کا ہمیں بہت زیادہ احتمام کرنا چاہیے شب قدر کے موقع پر خوب عبادت کرنی چاہیے اور رمضان کے جو روزیں ہیں صبح سے لکھے شام تک اللہ کے لیے بھوکا رہنا پیاسہ رہنا یہ اللہ کو پسند ہے اور اللہ نے اس کو فرض فرمایا ہے اور پھر رمضان میں رات کی عبادت وہ تراوی ہے کہ دن میں روزیں رکھے جائیں اور رات میں تراوی کا احتمام کیا جائیں تو رمضان مبارک کی عبادتیں ہماری مکمل ہوگی ورنہ ہم روزیں تو رکھیں لیکن تراوی نہ پڑھیں یا تراوی تو پڑھیں لیکن روزیں نہ رکھیں تو یہ یہ ادھوری عبادت ہے اور اس پر اللہ کی طرف سے کوئی عجو سباب نہیں ملتا ہے تو بہرحان اللہ تعالی نے رمضان مبارک میں روزوں کو فرض فرمایا ہے اور یہ روزیں صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت میں ہی فرض نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ کہ یہ روزیں تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کیے گئے نوعیت کچھ الگ تھی لیکن ہر امت میں کسی نہ کسی درجے میں روزیں اللہ نے فرض فرمائے حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں ہر مہینے میں تین روزیں فرض تھے تیرہ چودہ پندرہ جو چاند کے اعتبار سے جو تاریخ ہوتی ہے جو مہینہ ہوتا ہے تو تیرہ تاریخ چودہ اور پندرہ تاریخ ہر مہینے میں ان کی شریعت میں یہ تین روزیں ان کی امت پر فرض تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شریعت میں سال میں چالیس روزیں فرض تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شریعت میں بھی روزوں کا ثبوت ملتا ہے اور اللہ تعالی نے اس امت پر سال میں ایک مرتبہ رمضان مبارک کے روزوں کو فرض کیا ہے تو بات یہ نہیں ہے کہ صرف ہم پر اللہ نے یہ روزیں فرض کیے ہیں بلکہ اللہ تعالی نے ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی اللہ نے روزوں کو فرض فرمایا ہے اور پھر روزوں کا عجر اللہ تبارک و تعالی خود عطا فرماتے ہیں اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سوم لی و ان اجزی بھی کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا عجر بھی میں خود دوں گا اس کی تشریح اور تفسیر میں حضرات محدیسین کرام فرماتے ہیں کہ روز محشر میں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے اپنے بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے رہے ہوں گے نماز کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے دے رہے ہوں گے اور زکاة کا بدلہ فرشتے دے رہے ہوں گے اور حج کا بدلہ فرشتے دے رہے ہوں گے صدقہ خیرات کا بدلہ فرشتے دے رہے ہوں گے اور جو عبادتیں بندہ کرتا ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے دلوا رہے ہوں گے اپنے بندوں کو لیکن جب روزے کا نمبر آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے واسطے کو ہٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فرشتوں ہٹ جاؤ نماز کا بدلہ تم نے دیا اور حج کا بدلہ تم نے دیا اور زکاد اور صدقات اور نفلی عبادتیں اس کا بدلہ تم نے دیا اب ہٹ جاؤ روزے کا بدلہ میں خود دوں گا اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے اس لیے کہ بندہ میرے لیے بھوکا رہتا ہے میرے لیے پیاسا رہتا ہے اس لیے اب اس کا بدلہ میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بندوں کو دینا چاہتا ہوں اور میرے بھائیوں رمضان المبارک کی سب سے اہم اور سب سے بڑی عبادت وہ روزہ ہے اور رمضان المبارک کی فضیلت کیا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے پہلی رات رمضان المبارک کی تو اللہ کے عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام روایتوں میں مصیرہ کہا گیا ہے اس ہوا کا نام مصیرہ ہوتا ہے اور جب وہ ہوا چلتی ہے اللہ کے عرش کے نیچے سے وہ نکلتی ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جنت کے جو درخت ہیں اس کے پتے اس ہوا کے زور اور شور سے ہلنے لگتے ہیں اور جنت کے جو محلات اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں جو محلات تیار کر رکھے ہیں ان محلات کے دروازوں کی کنڈیاں وہ بجنے لگتی ہے اور اس کی ایسی سوریلی آواز ہوتی ہے کہ ایسی سوریلی آواز شاید کبھی کسی نے سنی ہوگی یہاں تک کہ جنت کی جو ہورے ہیں وہ بھی حیران اور پریشان ہو جاتی ہے کہ آج کی رات پتانی یہ کیا ماجرہ ہے اور اتنی سوریلی آواز کہاں سے آ رہی ہے روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جنت کی ہورے جنت کے بالا خانے سے جھاکتی ہے اور جنت کے رضوان سے کہتی ہے یا رضوان الجنہ مہادی اللیلہ یا رضوان الجنہ مہادی اللیلہ کہ اے جنت کے داروگا اے جنت کے رضوان یہ بتاؤ کہ یہ آواز کس چیز کی آ رہی ہے اور اتنی سوریلی آواز اور اتنی خوبصورت آواز یہ کہاں سے آ رہی ہے مہادی اللیلہ اور وہ ہورے پوچھتی ہیں کہ آج کون سی رات ہے کون سی رات ہے تو جنت کا رضوان بتاتا ہے کہ آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزداروں کی پہلی رات ہے یعنی رمضان کی پہلی رات ہے یہ رمضان کے پہلی رات کا عالم ہوتا ہے کہ جنت کا نظام بھی حرکت میں آ جاتا ہے جنت کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے اے یہ کتنی محرومی کی بات ہے کہ رمضان کی پہلی رات میں جنت کا جنت وہ حرکت میں آ جائے اور اس کا نظام حرکت میں آ جائے اور ہم غافل رہے ہم میں کچھ پتائیں ہیں آج کون سی رات ہے ہمیں کچھ پتائیں ہیں یہ تو بڑی محرومی کی بات ہے نا اس کے بعد کیا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی جنت کے داروغا سے کہتے ہیں یا رضوان الجنہ یا رضوان الجنہ افتح ابواب الجنان افتح ابواب الجنان روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کے رضوان سے کہتے ہیں جنت کے داروغا سے کہتے ہیں کہ آج جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ مخصوص دروازے ایسے ہوتے ہیں جنت کے جو عام مہینوں میں اور عام دنوں میں بند رکھے جاتے ہیں لیکن جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالی جنت کے رضوان سے کہتے ہیں کہ آج جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں رہنا چاہیے جنت کے سارے دروازے آج کھول دیے جائے اور پھر جہنم کے دربان سے کہتے ہیں جہنم کے دربان سے کہتے ہیں کہ اغلق ابواب الجحیم آج جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جائے جنت کے سارے دروازے رمضان کے پہلے ہی رات میں کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے رمضان کی پہلے رات میں بند کر دیے جاتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں ہوتا ہے رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو زمین پر بہچتے ہیں اہبت فی الارض اللہ جبرائیل امین علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ جبرائیل زمین پر جاؤ اور زمین پر جا کر سرکش شیاتین کو جکڑ دو ان کو قید کر دو ان کو زنجیروں میں باند دو اور سمندر میں لے جا کر پھیل دو یہ سارے انتظامات کس کے لئے ہو رہے ہیں جنت کے دروازے کھن رہے ہیں جہنم کے دروازے بند ہو رہے ہیں اور سرکش شیاتین کو قید کیا جا رہا ہے یہ سب کس کے اکرام میں ہو رہا ہے یہ سب کس کے اکرام میں ہو رہا ہے یہ میرے بھائیوں رمضان کے قدردانوں کے اکرام میں ہو رہا ہے جو رمضان کی قدردانی کرتے ہیں اور رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں اور رمضان میں اپنے آپ کو عبادتوں میں لگاتے ہیں روزوں کے رکھنے کا احتمام کرتے ہیں تراوی کے پڑھنے کا احتمام کرتے ہیں ذکر تلاوت کرتے ہیں اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں سنت شریعت پر خاص طور سے رمضان میں چلنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کے لیے رمضان کی پہلی رات ہی سے یہ ساری تیاریاں کر رہے ہیں کہ جنت کے دروازے بھی ان کے لیے کھولے جا رہے ہیں اور جہنم کے دروازے ان کے لیے بند کیے جا رہے ہیں اور پھر دنیا میں جو شیعتین ہوتے ہیں جو انسانوں کو بھیکاتے ہیں اللہ سے دور کرتے ہیں جنت سے دور کرتے ہیں جہنم سے قریب کرتے ہیں اللہ کے غزب کو اللہ کے غزب کو وہ اتارنے کا ذریعہ بنتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سرک الشیعتین کو رمضان مبارک میں قید کر رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں میرے بھائیوں جو رمضان میں روزے رکھتے ہیں جو رمضان میں تراوی پڑھتے ہیں اور رمضان میں عبادتوں کا احتمام کرتے ہیں تو رمضان میں ان کے لیے جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بن کر دیے جاتے ہیں اور شیعتین کو قید کر دیا جاتا ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ صرف رمضان کے حد تک نہیں ہے اللہ کے وہ نیک بندوں کے لیے میرا یہ گمان ہے اور ہمیں یہ گمان رکھنا چاہیے کہ جو رمضان میں احتمام کرتے ہیں ہمیشہ کے لیے ان کے لیے جنت ریزر ہو جاتی ہے ان کے لیے جنت مکی ہو جاتی ہے اور جہنم سے بچنا ان کے لیے اللہ کی طرف سے مقدر کر دیا جاتا ہے اور پھر سال کے گیارہ مہینے یعنی شیطان سے ایک مہینہ اللہ نے ان سے حفاظت کی رمضان میں احتمام کرنے کی برکت سے رمضان میں روزوں کے رکھنے کی برکت سے رمضان میں تراوی کے پڑھنے کی برکت سے سال بھر میں اللہ تعالی شیطان کے شرور سے اور شیطان کے مکر و فریر سے اور شیطان کے بھیکاوے سے اللہ اپنے ان بندوں کی حفاظت کرتے ہیں جو رمضان میں احتمام کرتے ہیں عبادتوں کا اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کے جیسے رمضان گزرتے ہیں اس کا اثر اس کے آنے والے گیارہ مہینے پر پڑتا ہے رمضان غفلت کے ساتھ گزر رہے ہیں تو گیارہ مہینے بھی وہ غفلت کے ساتھ ہی زندگی گزارے گا اور رمضان کا مہینہ اگر وہ عبادتوں کے ساتھ گزارتا ہے تقوی طہارت کے ساتھ گزارتا ہے نمازوں کے احتمام کے ساتھ گزارتا ہے اور سنہ الشریعت پر عمل کرتے ہوئے گزار دیتا ہے تو اس آنے والے گیارہ مہینے بھی اس کے لیے عبادت کے گیارہ مہینے بن جاتے ہیں جیسے اللہ نے اس کو رمضان میں عبادتوں کی توفیق دی ہے سال کے گیارہ مہینے جو آنے والے ہیں اس میں بھی اللہ عبادتوں کے اس کو توفیق عطا فرماتے ہیں تو یہ ہوتا ہے جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے ایک فرشتہ رمضان کی پہلی رات میں اعلان کرتا ہے کیا اعلان کرتا ہے فرشتہ کہتا ہے اے خیر کے طلبگار اے نیکی کے طلبگار اے نیکی کے کرنے والے آگے بڑھ آگے بڑھ اب رمضان کا مہینہ آ گیا ہے اور اللہ تعالی نے اپنی ساری رحمتوں کو اپنے بندوں کے لیے اپنے بندوں کے لیے یعنی یہ رحمتوں کا سلسلہ اللہ نے رمضان کے مہینے میں جاری کر دیا ہے اللہ کے رحمت کا مستحبن اللہ کی طرف سے جو برکتیں آتی ہیں اس کا مستحبن اور اللہ کی طرف سے جو مقفلت آتی ہے اس کی اس کے طلب میں لگ جا تو گویا ایک فرشتہ رمضان کی پہلے ہی رات میں اعلان کرتا ہے اے نیکی کے طلبگار اے نیکی کے کرنے والے اب تو آگے بڑھ پیچھے مڑ کر مت دیکھ اب کیسے ہی حالات کیوں نہ آئے تجھے تو نیکی کرنا ہے تجھے تو روزے رکھنے ہیں تجھے تو تراوی پڑھنی ہیں تجھے تو قرآن کی تلاوت کرنی ہیں اور رمضان میں اپنے آپ کو پابند بنانا ہے اس لیے اقبل اقبل آگے بڑھ اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغی الشر یا باغی الشر اقصر اقصر دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے اے گناہ کرنے والے اے گناہ کے طلبگار اے اللہ کے نافرمان ارے اب تو گناہ سے باز آجا گیارہ مہینے تو نے اللہ کو ناراض کیا گیارہ مہینے تو گناہوں میں لطپت رہا گیارہ مہینے تو اللہ سے دور رہا ارے رمضان کا مہینہ آ گیا ہے کم سے کم رمضان کے مہینے میں تو گناہوں کو چھوڑ کم سے کم رمضان کے مہینے میں تو اللہ کی عبادت کر کم سے کم رمضان کے مہینے میں تو اللہ کی طرف آجا ان دونوں کے لیے اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اے طلب کے چاہنے والے آگے بڑھ اور اے گرائی کے چاہنے والے آپ گرائی کو ختم کر دے کم کر دے اس سے توبہ کر لے اور آجا آجا رمضان میں آجا اللہ تجھے موقع دے رہے ہیں اللہ نے تجھے تیری زندگی میں پھر رمضان کا موقع دیا ہے پتہ نہیں پھر آئندہ رمضان کا موقع ملے گا نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ تیرا انتظار کر رہے ہیں آجا اللہ کے دربار میں آجا روزے رکھ کر اللہ کو منالے تراوی پڑھ کر اللہ کو منالے رمضان میں گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کو منالے اس کے باوجود بھی میرے بھائیوں اگر کوئی نہیں آتا ہے تو بتاؤ وہ کتنا محروم القسمت شرسے وہ کتنا محروم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت کو یہ پتہ چل جائے یہ پتہ چل جائے کہ رمضان کی عبادتوں کا کیا سواب ہے ہم نہیں جانتے ہیں میرے بھائیوں اللہ ہی جانتے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ روزہ میرے لئے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا اللہ کیا دیں گے وہ اللہ ہی جانتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری امت کو یہ پتہ چل جائے کہ روزوں کا کیا بدلہ ہے رمضان کی عبادتوں کا کیا بدلہ ہے اور اس پر اللہ کیا دینے والے ہیں تو وہ اس بات کی تمنا کرتے کاش کہ سارا سال ہی رمضان ہو جائے سارا سال ہی رمضان ہو جائے ہم تمنا اس لیے نہیں کرتے ہیں اور ایک مہینے کو بھی بوجھ سمجھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہ رمضان کی عبادتوں پر اللہ کی طرف سے ہمیں کیا ملنے والا ہے کیا ملنے والا ہے اللہ کی طرف سے اس کے باوجود اللہ کے نبی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میری امت کو پتا چل جائے کیا ملے گا تو میری امت تمنا کرے گی کہ سارا سال ہی رمضان ہو جائے لیکن اس کے باوجود بھی کتنے اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو رمضان بھی غفلت کے ساتھ گزار دیتے ہیں بلا کسی شرعی عذر کے روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں صحت مند ہے تنگ درستے ہیں روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود روزے نہیں رکھ سیں تراوی نہیں پڑتے ہیں اور رمضان میں بھی نافرمانیوں سے باز نہیں آتے ہیں جیسے گیارہ مہینے وہ اللہ کی نافرمانی کرتے رہے رمضان میں بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں بتاؤ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہفتے میں دو مرتبہ ہمارے نام عمال بتلائے جاتے ہیں کہ یہ تمہارا امتی ہے یہ تمہارا امتی ہے اس نے اچھے کام کیے ہیں وہ بھی بتایا جاتا ہے اگر غلط کام کیے ہیں وہ بھی بتایا جاتا ہے جو روزے نہیں رکھتے ہیں رمضان کے مہینے میں جب نبی کو ہمارا حال بتایا جا رہا ہوگا اور اللہ کے نبی سے فرشتہ یہ کہہ رہا ہوگا کہ یہ تمہارا امتی ایسا ہے کہ اللہ نے اس کو صحیح دی تندرستی دی سب کچھ دیا لیکن رمضان میں اس نے روزے چھوڑ دیا اس نے تراوی نہیں پڑی اور یہ رمضان میں بھی تمہاری نافرمانی کرتا رہا بتاؤ میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوگی کتنی تکلیف ہوگی ارے کم از کم نبی کو اپنے روزے مبارک میں قبر اتحر میں تو سکون سے رہنے دو ارے وہ دشمنان اسلام تھے انہوں نے زندگی میں آپ کو تکلیف دی آپ کو پتھریں مارے آپ کو آزمائشوں میں ڈالا ہم تو قبر اتحر میں گناہوں کے ذریعے ہمارے نبی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اگر ہم روزے نہیں رکھتے ہیں نبی کو تکلیف ہوتی ہیں ہم نمازیں نہیں پڑھتے ہیں نبی کو تکلیف ہوتی ہیں ہم عبادتیں نہیں کرتے ہیں نبی کو تکلیف ہوتی ہیں کم از کم ہمارے نبی کو اپنے روزے مبارک میں اور قبر اتحر میں تو سکون سے رہنے دو آج اگر کوئی نبی کے شان میں گستاخی کرتا ہے تو مسلمان میدان میں نکل جاتا ہے کہ میرے نبی کے بارے میں یوں کہا گیا میرے نبی کے شان میں گستاخی کی ارے تو تو اس سے بڑا ظالم ہے کہ تو نماز نہیں پڑتا ہے تو رمضان میں روزے نہیں رکھتا ہے تو نماز میں تلاوت نہیں کرتا ہے تو نماز میں ترابی نہیں پڑتا ہے تیرے نبی کو تیرے عمل سے جتنی تکلیف ہو رہی ہے اتنی تکلیف شاید کسی کے عمل سے ہو رہی ہو اس لئے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے میرے بھائیوں اس کو غفلت کے ساتھ نہ گزارے ابھی اسے یہ تیہ کر لے انشاءاللہ اور یاد رکھنا میرے بھائیوں آخری بات رمضان کی فضیلت عبادتوں کے کرنے کے اعتبار سے جیسی ہے رمضان میں غفلت کے ساتھ رمضان کو گزارنے کی جو نحوست ہے اور رمضان کے مہینے میں روزے نہ رکھنے کا جو وبال ہے وہ بھی اسی طرح ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث پاک میں ہے ایک مرتبہ میں سو رہا تھا دو فرشتے آئے مجھے جگایا اور اپنے ساتھ لے کر چلنے لگے اور مجھے ایک پہاڑ پر لے گئے ایک پہاڑ کے قریب لے گئے فرشتے کہنے لگے کہ آپ اس پر چڑ جائیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تو چڑ نہیں سکتا یہ تو پہاڑ بہت بڑا ہے فرشتوں نے آپ کو سہارہ دے کر اس پہاڑ پر چڑھایا تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو الٹا لٹکایا ہوا ہے نبی کی حدیث بیان کر رہا ہوں میرے بھائیوں ذرا اس کو بہت غور سے سننا وہ لوگ جو رمضان کو اہمیت نہیں دیتے ہیں جو رمضان غفلت کے ساتھ گزارتے ہیں جو رمضان میں بھی کھاتے پیتے ہیں روزے نہیں رکھتے ہیں تراویہ نہیں پڑھتے ہیں اور رمضان میں بھی مسجدوں کو ویران رکھتے ہیں وہ لوگ کان کھور کر سن رہے ہیں اس بات کو شاید شاید عمل کرنے کا جذبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا کہ کچھ لوگ الٹے ٹنگایا ہوئے ہیں الٹا ٹنگایا ہوا ہے اور ان کے چہرے اور جبڑے زخمی ہیں ان میں سے خون بہ رہا ہے ان میں سے خون بہ رہا ہے اور وہ تڑپ رہے ہیں تڑپ رہے ہیں چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں اور رحم و کرم کی بھیق مانگ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں تو فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کے امت کے لوگ ہیں جو رمضان میں روزے نہیں رکھتے تھے اس لیے ان کے جبروں کو اور ان کے موہ کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے اور ان کو اس طرح لٹکایا گیا ہے بلا کسی شرعی عذر کے یہ روزہ رکھ سکتے تھے لیکن انہوں نے رمضان میں روزے نہیں رکھتے تھے اور انہوں نے تراوی نہیں پڑی تھی اور وہ رمضان میں بھی اللہ کے نافرمانی سے باز نہیں آئے جس کا نتیجہ یہ ہوا تاکہ اللہ نے ان کو یہ عذاب دیا اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو رمضان مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے سنتوں سے فاری ہو جائے